امت الکبران تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت یوم یتتکر الانسان ما سعا اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لائیا تھا کس چکر میں پڑھا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں ملحل ننبیعکم بالاخصرین آمالا الذین ضل اصعیہم فی الحیات الدنیا اے نبی ان سے پوچھیں ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنی سعیہ و جہت بھی ہے بھاگ دور بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لئے ان کی ساری سعیہ و جہت بٹک کر رہے گئے گوی ہو کر رہے گئے اس دنیا کے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں بہت اچھا بار ہے بزنس پھیل رہا ایک مل تھا اب دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا تو فرمایا فَإِذَاجَاتِ تَامَّةُ الْكُبْرَى وَبَا حَنْغَامَ جَبْ آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا سب اب یاد آ جائے گا ہوشتھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وَبُرِّضَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهُ اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے فَأَمَّا مَنْ تَغَاهُ وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعَوَى یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے تغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی تغا تغیانی ایک مقام بندگی ہے اس مقام بندگی سے آپ اٹھے آپ تغیانی میں آپ تغیانی میں آپ تغیانی میں آپ تغیانی میں اللہ کی بندگی ہے مَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَلِنْسَا اللہ لَا يَعْبُدُونَ اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تغاہ ہو گئے تغیانی میں فَإِنَّ الْجَحِيمَهِ الْمَعَوَى تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو سر درتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حادری ہوگی پیشی ہوگی يَوْمَا اِذِنْ تَوْرَبُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَ اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مقفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو درتے رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھیج کر رکھیں روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی برگو بات ہیں موزور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھی ان کے لگام کھیج کر رکھی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى ان کا ٹھیکانہ جنت ہے یہ سلولہ کانساہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مُرْسَا وہ کب لندر انداز ہوگی کب آئے گی فِي مَانْتَ مِنْ ذِكْرَاہا آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الَا رَبَّكَ مُنْتَحَاہا اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاہا آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرکتے ہوں